اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ گلبرگ میں پلازے کی بیسمنٹ میں آگ پھڑک اٹھی ہے اور شولے ہی شولے ہیں آپ کو بتائیں کہ دھوئے کے بادل بن گئے جبکہ ریس کی اٹھی میں امدادی کاروائیوں میں مسروف دکھائی دی رہی ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ارسلان حیدر سے ارسلان حیدر بتائیے کا دیکھ کر کیا معلوم ہو رہا ہے کس نویت کی آگ ہے یہ جی سینٹر پوائنٹ کلمہ چو کے قریب خالی پلازا میں ریس کی اٹھی کے مطابق کہہ رہا ہے کہ اس کی بیسمنٹ میں جائے واتی زدیر کا یہ معاملہ پیش آیا ہے اور یہ آگ جوتی ہے شورٹ سرکٹ کے بارے سے لگیا ہے کیونکہ خالی پلازا تھا اور جس کے وجہ سے بہت زیادہ جو دھوئا ہے وہ وہاں پر نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دھوئے کے جو پادل ہیں وہ بھی دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت جو تمام ٹیپک ہے بل وارڈ گلبرک کو جاتی بھی اسے روک دیا گیا ہے وہاں پر پولیس اور ایس کیو کی ٹیم میں امدادی کاروائیوں میں وہاں پر مسروف ہے ایس کیو کا کہنا ہے کہ آگ کے اوپر قابو پانے کے لیے امدادی کاروائیوں جاری ہے لیکن دھوئاں جو ہے وہ زیادہ ہے اور یہ دیکھا جارہا ہے کیا کہ آگ جو ہے وہ لگی کس چیز کیوں ہے کیونکہ جو پلازا تھا وہ تو کالی ہے جی ٹھیک ہے اچھا ارسلان یہ بھی آگاہ کیجئے گا جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے آگ کی نویت بہت زیادہ لگ رہی ہے دھوئے کے بادل بھی کافی زیادہ ہیں تو کتنی فائیو برگیٹ کی گارڈیاں اس وقت موقع پر موجود ہیں کتنے جو ہیں وہاں پر ریسکیو امدادی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں وہاں پر آگ کو بجانے کے لیے یہ دیکھیں آگ کی شدت جو ہے وہ تو دیکھنے میں زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ جو دھوئا تھا وہ پورے علاقے میں پہل چکا ہے اور پورے جو عمارت ہے اس میں بھی دھوئا مقابل طور پر پہلا رہا ہے جس کی وجہ سے ریسکیو کو آپریشن کرنے میں بھی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے ریسکیو کی پانچ گاڑیاں اس وقت موقع پر موجود ہیں اور وہاں پر امدادی کارویوں کا سلسلہ جاری ہے ریسکیو کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اس بات کا تحیون کیا جا رہا ہے کہ آرگ جوتی وہ مین کس جگہ پر لگیا کیونکہ دھوئے نے پوری عمارت کو اپری لپیٹ میں لیا تھا بلکہ جو اس کے اطراف کی جو مارتے ہیں دعا ان میں بھی پہل چکا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریسکیو کو کافی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے لیکن آرگ پر کابو پانے کے لیے ریسکیو کی مدازی ٹی میں موقع پر موجود ہیں پانچ گاڑی ہیں ریسکیو کی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور سپیشل تینز ہوتی وہ بھی بلائی گئی ہے اس آرگ پر کابو پانے کے لیے